اسلام علیکم رائٹس آف سولجر پروگرام میں خوش آمدی آج کے پروگرام میں ہم پاکستان آرمی میں آفیسر صاحبان کے فرائز کے متعلق بات کریں گے پاکستان آرمی میں نوجوانوں کو بطور افسر شامل کیا جاتا ہے اور ضروری تعلیم و تربیت کے بعد انہیں افسر کے او دے پر فائز کر کے چند افراد اور سازو سامان کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے افسر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے یونٹ کے جوانوں اور ماہ تحت افسروں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے تربیت کا شدول بناتے ہوئے یونٹ اور انتظامی امور کو چلائے ماہ تحت افسر بھی تربیت کا شدول بنا سکتے ہیں لیکن یہ تربیت کب اور کس انداز میں دی جائے گی اس کا فیصلہ افسر کرتا ہے افسر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے ماہ تحت افسروں اور جوانوں کی فلاہ و بود کا خیال رکھے اگر یونٹ کے کسی جوان کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آفیسر اسے مشہورہ دے کر اس کی مشکل حل کر سکتا ہے جوانوں اور ماہ تحت افسروں کا اعتماد حاصل کیے بغیر اپنے فرائز خوش اسلوبی سے سرانجام نہیں دے سکتا جنگی کی عادت جنگ کے دوران افسر کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ اپنے یونٹ کے فیصلے کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ افسر کو نہ صرف ہر قسم کے ہتھیار اور اصلے سے واقف ہونا چاہیے جو اس کے جوان استعمال کرتے ہیں بلکہ اسے جنگی تدابیر کے فن علاقے کا استعمال کے مفلیج نقشہ پڑھنے کا بھی ماہر ہونا چاہیے جنگ ہو یا امن افسر کو ہر حالت میں کی عادت کا فرض ادا کرنا ہوتا ہے ان تمام باتوں کا انحصار افسر پر ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے یونٹ کو کہاں اتارتا ہے اور دستیاب وسائل کو کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے خواہ وہ پیدل فوج کا یونٹ ہو رسالے کا یا توف خانے کا یہ تمام ذمہ داریاں اس بات کو ذن میں رکھتے ہوئے اپنے ڈوٹی احسن طریقے سے انجام دیتا ہے ماہول اور موسم چونکہ فوج کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں دشمن کا مقابلہ کر سکیں اس لئے افسروں اور جوانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مختلف نویت کے ماہول اور حالات سے نمٹ سکتے ہیں آندھی برسات برپ باری سخت سردی شدید گرمی کے ساتھ ہی موسم ہو تو فوج کو اپنا کام کرنا ہی ہوتا ہے بھارش کی موسم میں جب ٹینک ٹینک کھیتوں اور کھلیانوں سے گزرتے ہیں تو وہاں دلدل اور کیچڑ کے سوا کچھ نہیں ہوتا گرمیوں میں جب ٹینک سہرائی علاقوں سے گزرتے ہیں تو خاک اور دھول کے بادل فضا کو ڈھاپ لیتے ہیں جوانوں کو گرم موسم میں بند گاڑیوں میں محاذ پر پہنچایا جاتا ہے ان گاڑیوں میں جگہ تنگ ہوتی ہے اس لئے فوج کی افسروں اور جوانوں کو ہر طرح کے موسم اور مشکلات کا عادی ہونا چاہیے ترکی کے امکانات پاکستان آرمی میں ترکی کے مواقع افسر کی ذاتی قابلیت سلاحیت اور مطلوبہ امتیانمی کامیابی سے مشروط ہیں ترکی کے ہر اگلے موقع کے لیے ضروری تربیت فرام کی جاتی ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ بننے میں بلو اموم ایک سال کا عرصہ تا ہے لیفٹیننٹ سے کیپٹن کے عوضے پر ترکی چار سال سے ساڑھے چار سال کے عرصے میں ہو سکتی ہے کیپٹن سے میجر کے عوضے تک پہنچنے کے لیے سال سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے میجر سے اوپر کے عوضوں کے لیے گنجاش کے مطابق اہلیت اور صلاحیت کو پیش نظر امیدواروں کا منتقب کر کے ترکی دی جاتی ہے ذاتی خصوصیات فوج کے افسروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نظم و ضبط کے پابندی کریں اور خود نظم ضبط کا مظاہرہ کریں امادانہ فیصلے کر سکیں اس کام کے لیے خود اعتمادی ضروری ہے اس کے ساتھ ہی اپنے ماتحتوں میں بھی اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے تجزیاتی ذہن اور حالات کو سمجھ کر فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت لازمی ہے افسر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مصول اطلاعات کا فوری تجزیہ کر سکے اپنے کام میں ماہر ہو اور اپنے خیالات دوسروں تک واضح طور پر پہنچا سکے افسر کو دوسروں کے ساتھ ملجل کر رہنے اور کام کرنے کا عادی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ماتحتوں اور جوانوں کے ساتھ رفاقت کا جذبہ پیدا کر سکے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکوم پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر وائس یا ویڈیو میسج اپنے طرف کے ساتھ بیجیں آپ کے سوالوں کے جوابات آنے والے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات